ہائی گائز یہ ویڈیو میں نہیں بنانا چاہتا تھا لیکن کیونکہ بہت لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور میری خود کی بیوی جو وائف ہے وہ کافی ایفیکٹڈ رہ چکی چیز سے سو میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پھایا ہے مجھے لگا کہ مجھے بھی کچھ پرسپیکٹیوز رکھنے چاہیے ایک تو اپنا ویو دینے کے لیے اس کے بارے میں اور دوسرا اپنا جو من کا بھڑاس بھی ہے اگر آپ ظاہر کرتے ہو نکالتے ہو بہت سارے پلیٹفارمز ہیں مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں سوشل میڈیا میں آکے اپنی پتری کی آئے رکھوں اور اس سے میرا من بھی ہلکہ ہو جاتا ہے حالانکہ مجھے اس انڈسٹری سے اور جو انسان جس انسان کے بارے میں بات کرنے والا ہوں ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا پھر بھی کیونکہ میں ان کی موویز پسند کرتا تھا کیونکہ وہ ایکٹر جو ہے اچھ ستر کے ایکٹر تھے بہتی بڑی ایکٹر تھے ان کو بہتی ایک کم عمر میں 32-33 years میں ان کو جانا پڑا تو یہ کافی افسوس چنک بات ہے کافی لوگوں نے پھر پرترکیائے رکھی کیونکہ یہ بہتی سبجیکٹیو ٹاپک ہے open to interpretation تو کافی لوگوں سے میں سہمت بھی ہوں لیکن ایک چیز جو ہے مجھے جو کھٹکتا ہے وہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے سوسائیٹ کیا ہے اس نے سوسائیٹ نہیں کیا ہے اس نے اپنی لائف کو سیکریفائس کر دیا ہے اور سیکریفائس کیوں کیا ہے سیکریفائس کرنے کے پیچھے منشاہ یہی تھا جو ابھی ہو رہا ہے ابھی سوشل میڈیا میں کافی کچھ کافی یہ چیزیں ٹرینڈ ہو رہی ہے لوگ کو پتا چل رہا ہے لوگ بات کر رہے ہیں لوگ کو ہمت مل رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی جان بھی دی تھی انہوں نے اسی قرآن دی یہ جان اپنی جان دی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں بات کرے اور یہ جو چیز ہے جس کو ہم نیپوٹیزم بھی بولتے ہیں اس کو تو میں ان کو ایک فریڈم فائٹر کی طرح دیکھتا ہوں انہوں نے سوسائیڈ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اپنے گیم کی اے لیول پہ تھے وہ کافی پیسہ کما چکے تھے کافی ریکنگنیشن انہوں نے بٹو رہا تھا تو وہ انسان جو ہے وہ بیبس نہیں تھا تو سوسائیڈ جو ہے بیبس لوگ کرتے ہیں انہوں نے اپنا جو ہے لائف جو ہے انہوں نے اپنا لائف سیکریفائس کیا ہے تاکہ جو ان کے ساتھ ہوا از این آوٹسائیڈر بولیوڈ میں وہ آنے والے سٹارز کے ساتھ نہ ہو تو وہ میرے لئے ایک فریڈم فائٹ تھے وہ بھگت سنگھ سے کم نہیں تھے اور بولیوڈ جو ہے میرے لئے برٹیش راج سے کم نہیں ہے تو بولیوڈ میں اگر برٹیش راج کے ہم بات کریں تو کرن جوار جو ہے اس کو ہم سائیمن مان سکتے ہیں سلمان کھان جو ہے اس کو ہم والٹر مان سکتے ہیں یہ کچھ برٹیش آفیسرز تھے جو بہت ہی آرامی تھے سوری بارٹ دہ لائنگویج لیکن انہوں نے کافی دب دبا قائم کیا تھا اس سمیں اور کافی نائنسافی کری تھی اور جہاں تک سلمان کھان کی بات ہے کافی لوگ کہتے ہیں کہ سلمان کھان کا اس کے ساتھ کیا لینا دینا سلمان کھان کا شاید سشان سنگھ راج پود کے ساتھ لینا دینا نہیں ہوگا لیکن آپ لوگ کو پتا ہے کہ اس نے ویوکو بروئے کے ساتھ کیا کیا سونو نگم جو ہے حال فلال انہوں نے ایک ویڈیو بھی نکالا تھا ان کے ساتھ کیا کیا اور ان کا جو دب دبا ہے ان کی جو دادا گریہ ہے اس کے بارے میں تو سب کو پتائیے وہ کہیں پہ نشے سے دھوٹ ہو کے گاڑی چلاتے ہیں اور مزدور جو سو رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر گاڑی چلا دیتے ہیں اور وہ کیس جو ہے اپنے ڈرائیور کے سر پہ تھوپ دیتے ہیں اور اپنی پاور سے کوٹ کے ساتھ کھیل کھول کے اپنے کو ازاد کر دیتے ہیں اور وہ جو ڈرائیور ہے بیچارہ خود خوشی بھی کر لیتا ہے تو کافی جو سلمان بھاکت ہے وہ ویڈیو نکال کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی سلمان خان کا کیا لینا دینا ہے اس کے ساتھ سلمان خان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے ششانت کے ساتھ لیکن سلمان خان کا نیپرڈزم کے ساتھ دادا گری کے ساتھ اس کو نکالو اس کو ڈالو اس کو نکالو اس کو ڈالو یہ والا جو گیم کھیلنے میں جو ماہر ہے یہ آپ کے بھائی جان بھی ہے اور ایکٹنگ میں تو میں ان کو وان آٹو ٹین بھی نہیں دوں گا تو وہ چلتے ہیں کیونکہ آپ جیسے بھاکت ہے جیسے ابھی موڈی صاحب ہے موڈی صاحب نے کیا جس کے وجہ سے انڈیا کا فائدہ پہنچا ہوگا وہ نہیں گنا پائیں گے وہ کام اور اگر آپ کہو گے تو پھر کیوں موڈی صاحب کو اتنا ہوں گے وہ کہیں گے کی ایسے ہی کیونکہ موڈی ان کو پسند ہے ویسے ہی سلمان خان بھی تو آدیتیا چپرا کو ہم جان نکلسن کے اس پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو یہ جو ابھی ہو رہا ہے اگر آپ سشان سنگھ جو کیس ہے یہ جو چل رہا ہے اس سے بہار بھی نکل کے دیکھیں گے تو یہ جو کورونا کا جو مہا ماری ہے یہ ان او وے مجھے لگتا ہے ایک بلیسنگ ان ڈیزگائز بھی ہے کبھی نہ کبھی ویکسین نکلے گا کبھی نہ کبھی چیزیں نارمل ہو جائیں گی لیکن اس کے چلتے بہت ساری چیزیں جو ہیں ہوئی ہیں ایک تو یہ جو دھرتی ہے نا جیسے ہم گاڑی کی سرویسنگ کرتے ہیں تین مہنے چار مہنے کلومیٹر کے حساب سے تو اس دھرتی کی بھی سرویسنگ نہیں ہوئی تھی انوارمنٹل ہی نہیں ہوئی تھی تو جو لوگ ڈاؤن کا چکر تھا پورے گلوبل اس میں اس کے وجہ سے اوزون لیئر بھی آپ لوگ کو پتا ہے تھوڑا بہت کلیئر ہوا ہے تھوڑی سی فریشنس آ گئی ہے تھوڑا سا جان جو ہے ہمارے پرکرطی اور ہمارے نیچر کو بھی مل گیا اس کے چکر میں اس کے ساتھ ساتھ جیسے بلیک لوگ کے پرتی جتنا بھی ریسزم ہوتا تھا وہ بھی کھل کے سامنے آئے ابھی اس کے وجہ سے بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور کافی لوگوں نے سیکھا ہے اس کے وجہ سے اس کی بھی ایک کیا بولتے ہیں اس کو اس کے بارے میں بھی لوگوں نے چرچہ کیا پروٹیسٹ کیا چائنا کا جو دب دبا چل رہا تھا میں میرے پردادا دادا جو ہے وہ ٹیبیٹ سے تھے تو ٹیبیٹ جو جگہ ہے جو کنٹری ہے اس کو اللیگلی انلاؤفلی اللیگلی بولتے ہیں چائنا نے کیاپچر کیا تھا اب وہ وہی چیز سنسار کے ساتھ کرنے والے تھے اب یہ کورونا جو ہے ہمیں پتا نہیں ہے یہ بائیو کیمیکل وار ہے یہ پرپیچولی کیا گیا ہے بہت سارے اگر پرتری کیا ہیں ہمیں یہ نہیں پتا لیکن جس حساب سے کورونا فیلا سنسار میں اور کورونا فیلانے والا کنٹری جو چائنا تھا وہی پی پی کیٹس وغیرہ بیچ کے جتنا پیسہ انہوں نے کمایا اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پرپیچولیٹڈ ہو سکتا ہے اور بولی ووڈ کی بھی سرویسنگ ہو رہی ہے ایک تو جعوید اکتر صاحب نے مجھے پتا ایک انٹریوی میں کہا تھا کہ یہ بولی ووڈ جو شب دے یہ شب بھی اپروپریٹ نہیں ہے اس کو ہم ہندی فلم انڈسٹری کہہ سکتے ہیں تو اب یہ بولی ووڈ سے جہاں پہ صرف چار پانچ لوگوں کی دب دبا چار پانچ لوگوں کا جو دب دبا تھا اس سے ابھی نکل کے اب مجھے لگتا ہے کہ چیزیں چینج ہوگی تو ہمیں واہیات لوگ کی فلمیں نہیں دیکھنی چاہیے جس بکرز ہمیں ان لوگ کی فلمیں دیکھنی چاہیے جو ڈیزر کرتے ہیں جن میں ایکٹنگ کی شمتہ ہو جیسے کہ آپ اگر گھر بنا رہے ہو تو آپ ایک کانٹریکٹ کسی ایمیچر کانٹریکٹر کو تو نہیں دوگے کوئی اگر کانٹریکٹر ہوگا اس کے بیٹے کو تو نہیں دوگے آپ ریسرچ کر کے دیکھوگے اس نے کیا بنایا ہے اس حساب سے آپ کانٹریکٹ دوگے سیمیلرلی اگر آپ کا پائپ فٹ کرنا ہے گھر پہ تو آپ کسی بھی ایرے گیرے کو تو پکڑ کے لے کے نہیں آوگے آپ یہ ریسرچ کروگی اس نے پائپوں پہ کتنا کام کیا ہے اس حساب سے کیونکہ آپ ایسے لگا رہے ہو سیمیلرلی فلم میں بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ تندل کر کے بیٹا تندل کر ہوگا یا پھر امیتاب کا بیٹا امیتاب ہوگا آپ نے تو وہ دیکھی لیا ہے ابھی شیخ بچن کا کیا حال ہے آج کے ڈیٹ میں سو وہی کہنا تھا میرا یہی کہنا ہے کہ یہ جو شان سنگھ راجپت نے کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ سوسائیڈ ہے کیونکہ وہ اتنا کمزور دل کا انسان نہیں تھا یہ ایک سیکریفائیس ہے جو اپنا فیوچر بولیوڈ میں بنانا چاہتے ہیں اس کے وجہ سے اب دیکھئے اتنا کچھ سوشل میڈیا میں چل رہا ہے اور جس یہ پریواد واد یا پھر نیپوڈیزم جو کہتے ہیں اس کو ہم توڑ نہیں پا رہے تھے اتنے سالوں سے کیونکہ جنتا چپ تھی لیکن انہوں نے اپنی جان دے دی اور مجھے لگتا ہے ان کا جان دینے کا پرپس بھی یہی تھا کہ ہم کھل کے باہر آئیں بات کریں اور اس چیز کو جڑ سے اکھاڑ کے فیگتے ہیں جائے ہن جائے بھارت تھانکیو